بابائی ایس ایس جی کرنر ریٹائر غفائی مہدی 24 دسمبر 1921 میں زلہ کرنال میں پیدا ہوئے 1942 سے 1947 میں ڈیرہ دون اکیڈمی حال یا بھارت میں انسٹرکٹر کی حیثیت سے فرائی سر انجام دیئے کیا میں پاکستان کے فوری بعد ملٹری اکیڈمی کاکول میں 1947 سے 1949 میں انسٹرکٹر رہے ان کو جب ملٹری کراس ملا ملٹری کراس کی وجہ سے ان کو 26 اکر زمین ملی وہ انہوں نے مسلم لیگ کو ڈونیٹ کر دی کہ یہ پاکستان کے لیے تاہم 1957 سے 1959 تک سٹاف کالیج کوئیٹا میں انسٹرکٹر کے فرائیس بھی انجام دیئے 1963 میں آم فورسز وار کالیج کے انسٹرکٹر رہے یہ عزاز کرنر ریٹائر غفار مہدی کے علاوہ کسی پاکستانی کو حاصل نہیں کہ چاروں درسگاہوں میں تدریز کے فرائیس سر انجام دیئے ہوں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے تقریباً تمام کور کمانڈرز گورنر اور میجر جرنل ان کے شاگرد رہ چکی ہیں جنوری 1964 سے اگست 1965 تک چرارٹ میں پاکستان کمانڈوز کے سپیشل سرویس گروپ کی قیادت کا افتخار حاصل ہوا ایسے جی کا جو اس وقت یونیفورم ہے ان کی مرون بیری ان کے جو بیج ہے جو ونگ لگاتے ہیں ان کا جو سائٹ پہ وہ بلہ پہنتے ہیں یہ سب ہمارے والے صاحب نے خود ڈیزائن کیا جب آگا یونیفورم پہن کرنے کلتے تھی تو we really thought کہ you know he was he was like a general تو وہ مجھ کو شہیدوں کی باتیں سنایا کرتے تھی that was his way of condoling with me 1968 میں 26 سال کی مرازمت کے بعد ریٹائرمنٹ لینے کے بعد ذاتی حیثیت سے فوجی مشیرے خاص کی حیثیت سے ایران چلے گئے جہاں سے ایران کا عالی ترین اعزاز نشانے ہمکاری آرتر شہنشاہی ایران حاصل کیا کرنر ریٹائر غفار مہدی نے سیاسی اور فوجی تجزیوں پر مزمین اور کتابیں بھی لکھی جن میں سوچ کی لہرے نگاہ دوست تکبیر اور مہدی پیپرز شائع ہو چکے ہیں کرنر ریٹائر غفار مہدی کی وطنے عزیز سے بیلوس محبت اور فوجی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی فاطمہ بطول اے آوائی نیوز اسلام بار